بقی کے قبرستان میں جاتے ہیں اور بقی کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے مقبرت کی دعا کرتے ہیں کہ لانت ہے اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا لیکن میرے بھائیو اور آج بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے اور بھارت کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر آج سجدہ نہ ہو رہا ہو وہاں سر نہ چھکایا جا رہا ہو کتنے ایسے درگا اور قبر ہے جہاں لال کالے پیلے دھاگے باندے جاتے ہیں سر جھکائے جاتے ہیں عورتیں وہاں جاتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے بے حیائی ہوتی ہے شرک ہوتا ہے بیدات ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس امت میں اپنے نبی کی آخری وسیعت کا خیال بھی نہ رکھا اور آگے بڑھئے اتوار کا دن آیا انتقال سے ایک دن پہلے آج بھی اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب ہے کمزوری سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے مسجد میں جا نہیں پا رہے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے آپ آپ کی زبان آپ کے ہوت ہلنے کی ایسا لگا کی آپ کے ہوت ہل رہے ہیں آپ کی زبان چل رہی ہے ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آخری ٹائم ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہتی ہے جب میں نے کان لگا کر سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کو نماز کے فکر آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھولتاشے بجائے جا رہے ہیں لیکن نماز پانچو ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کی آخری وسیعت تھی نماز کے بارے میں لیکن امت کو آج نماز کا ہوش نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور فلا کی سرکار ہے اور فلا کی سرکار ہے اور فلا ظلم کر رہا ہے اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھئی ہے نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے اثر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا اثر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا تو اللہ کے نبی نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُیُوتَهُمْ نَارًا اللہ تعالی ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز قضا ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی آپ کہا کر دیتے جو عِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِ فِي السَّلَا اوہ لوگوں میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی آخری ٹائم میں نماز کی وسیعت کر کے جا رہے ہیں مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وسیعت کو بھی بھول گئی ہے اور کیا فرمایا آپ نے وَمَا مَلَكَتَي مَانُكُمْ اور اے لوگوں اپنے غلام اور لانڈیوں کا خیال رکھنا اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور لانڈی اس کو بہت دبایا جاتا تھا بہت کچلا جاتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ لوگوں اپنے غلام اور لانڈیوں کا خیال کرنا آج غلاموں کا دور نہیں ہے آج لانڈیوں کا دور نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازمیں ورکرز ہیں تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سٹ کر لیجئے جو بھی آپ کے انڈر میں ہیں آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے کوئی ملازم ہے کوئی نوکر ہے یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے جن کے آپ گارجین ہیں آپ سرپرست ہیں آپ ان کا خیال کیجئے کل اللہ تعالی کیا حساب دے رہا ہے آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے سب خبر ہے سارے حالات پر میری نظر ہے جلسہ ہو رہا ہے تقریر یہاں ہو رہی ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد عورتوں کے پنڈال کے پاس کیوں کھڑی ہے بھائی؟ کیوں کھڑی ہے؟ دکانیں لگی ہوئی ہیں جوان لڑکیاں وہاں پر کھریداری کر رہی ہیں اور لڑکے ان کے آس پاس میں مڈلا رہے ہیں کیوں مڈلا رہے ہیں؟ ہم سب سمجھتے ہیں میرے پیارے سارے اور آپ کو اپنے لڑکیوں اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اتنی لمبی داڑی تھی ماتھے پر سجدے کا نشان تھا راتوں کو تحجد پڑھتے تھے آپ اور آپ کی جوان بیٹی رات کو دو بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی آپ کیا کر رہے تھے؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو تو پردے میں نکلتی تھی تو تو چہرہ ڈھاپ کر کے نکلتی تھی تیری انیس سال کی اٹھارہ سال کی لڑکی میکپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی تو تو پچاس سال کی بڑیہ ہے تو تو ساٹھ سال کی بڑیہ ہے تو تو اگر بغیر پردے کے بھی نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اٹھارہ سال کی بیس سال کی تیری جوان بیٹی بے غیر پردے کے نکل رہی تھی میری پیاری ماں و بینوں کل قیامت کی دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ اللزین آمنو قو انفسکم اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وسیعت کی کہ اپنے ماں تحتوں کا خیال رکھو جو تمہارے ماں تحت ہیں تمہارے بیوی ہیں تمہارے بچے ہیں تمہارے نوکر چاکر ہیں تم ان کا خیال کرو وہ تمہارے گردن پر اللہ تعالی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالی کی طرف سے تم ان کا خیال کرو قیامت اندن کو ان کا حصہ دیا سوموار کا دن آیا اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے فجر کی نماز کا ٹائم ہے حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی آپ اپنے بستر سے اٹھے آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا آپ کے چیرے پر مسکورہ ہٹا گئی آپ مسکورہ آنے لگے میرا مشن کام یہاں بے میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کڑھ رہے ہیں اور آپ کے چیرے پر مسکورہ آٹے ہیں آپ ہس رہے ہیں مسکورہ رہے ہیں صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا محبت اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرارے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے کہیں ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ نہ دیں ابو بگر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں ابو بگر صدیق پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بگر تم نماز کو جاری رکھو تم ہی نماز پڑھاؤ تم پیچھے مت ہٹو ابو بگر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی نبی نے پردہ ہٹا دیا پردہ واپس سے گرا دیا اور جب نبی نے پردہ گرا دیا صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اوپر ڈالی تھی یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا جیسے جیسے چاشت کا وقت قریب ہو رہا ہے جیسے جیسے سورج دھل رہا ہے اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھ رہی ہے تکلیف بڑھ رہی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہیں اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں بڑے درد کے ساتھ حضرت فاطمہ کہتی ہیں وَا كَرْبَا بَا ہائے میرے اببہ کی تکلیف اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے آج کی تکلیف تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کان میں ایک بات کہی میں ہسنے لگی میں رونے لگی پھر آپ نے میرے کان میں کچھ کہا میں ہسنے لگی اما عائشہ نے پھوچا کہ اے فاطمہ تیرے کان میں کیا کہاتا اللہ کے نبی نے ایسا کہ پہلے تُو رونے لگی پھر ہسنے لگی حضرت فاطمہ نے کہا میں نہیں بتا سکتی یہ میرے باپ کا راز ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی اب تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے اب تو بتا دے ترے کان میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا حضرت فاطمہ نے کہا اے امی جان اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ جبریل امین ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں اور مجھے ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کراتے ہیں لیکن اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو جبریل دو مرتبہ میرے پاس آئے اور دو مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کر آیا اے فاطمہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا ٹائم آ چکا ہے میرا آخری ٹائم آ چکا ہے یہ سن کر کے میں رونے لگیم پھر میرے باپ نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میرے گھر والوں میں میرے اہلِ بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی اور اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنا دیا جائے جب یہ سنا تو میں ہسنے لگی میں خوش ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں جیسے جیسے چاست کا ٹائم قریب آر آئے اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے حضرتِ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی تھی کہ آخری ٹائم میں میرا لعابِ دوہن اللہ کے نبی کے لعابِ دوہن کے ساتھ مل گیا میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا ہم آئیشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تا سوموار کا دن تا آخری دن تا میرے بھائی عبد الرحمان آتے ہیں وہ مسواق کر رہے تھے وہ مسواق کر رہے تھے اللہ کے نبی نے مسواق کو دیکھا آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ آئیشہ میں بھی مسواق کرنا چاہتا ہوں ہم آئیشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواق کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواق کو نرم کیا اپنے دانتوں سے میں نے مسواق کو نرم کیا اور پھر میں نے وہ مسواق اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی اور اللہ کے نبی نے اتنے اچھے طریقے سے مسواق کی جیسے صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ کیا کرتے تھے اسی طریقے سے آپ نے مسواق کی اس سے علمان ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم مسواق کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے پاس ساپ مو لے کر کے انسان جائے آخری ٹائم میں مسواق کرنا بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت مسواق کی آپ نے اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرا لعاب دوہن اللہ کے نبی کے لعاب دوہن کے ساتھ مل گیا اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے میرے پہلو پر آپ سر رکھے ہوئے تھے میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور اسی حالت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی بے چین ہو گئے آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے آپ بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر آپ پانی ڈالتے اور کہتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں ہم معاشا فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو پسند نہیں کرتی تھی پہلے میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی لیکن جب میں نے اپنے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی تو کسی کے اوپر بھی آ سختی ہے میں اس کے بعد کبھی بھی میں موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی نے بھی موت کی سختی کو محسوس کیا میرے پیارے ساتھ اب بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ انہ للموتی سکرات بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے دو روحات اٹھائے اور آپ نے فرمایا مَعَلَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِكِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کی آئے تو مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ شامل کر دے اپنے صدیقین بندوں کے ساتھ شامل کر دے اپنے شہداء کے ساتھ شامل کر دے اپنے صالحین کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے اتنا کہا اللہ کے نبی نے اور اس کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم الہقنی بررفیق العلاء اللہم الہقنی بررفیق العلاء اللہم الہقنی بررفیق العلاء اے اللہ تو مجھے اپنے رفیق عالاء کے پاس بلا لے اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دے یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ہاتھ دیرے دیرے نیچے آتے چلے گئے کے بدن سے آپ کی روح نکل گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّاہِ یہ سو موار کا دن تھا یہ بارہ رگل اگل کی تاریخ امت کی تاریخ میں اس سے اس سے زیادہ غم کا کوئی دن نہیں تھا اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دن نہیں حضرت فاطمہ اپنے باپ کی موت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے یا عبتہ اے میرے ابباجان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے آپ کا ٹھیکانہ تو جنت الفردوس ہے اور ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں ہم جبریل کو بتا رہے ہیں کہ اے جبریل اب تمہارا دنیا میں آنا بند ہو گیا اب تم کس کے پاس آوگے اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں اے جبریل ہم تم کو اللہ کے نبی کی موت کی خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کی خبر صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی میرے پیارے ساتھ صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی حضرت آنس کہتے ہیں جس دن اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا انتقال ہوا اس دن مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی ہر چیز تاریخ ہو گئی ہر چیز کالی پڑ گئی اسی وفات کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی تو واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کارڈ ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آگئی آپ کی وفات ہو چکی ہے یعنی حضرت عمر کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آسکتی آپ کی وفات ہو سکتی ہے مگر اس موقع پر اگر کسی نے بہادری کا ثبوت دیا ہمت کا ثبوت دیا جرعت کا ثبوت دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب ابو بکر صدیق کو پتا چلا اللہ کے پیارے نبی کی وفات کی خبر ملی بخاری کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق آئے اور آتے ہی سیدھی امہ آئیشہ کے کمرے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے آپ کی ڈیڈ باڈی آپ کی ڈیڈ باڈی موجود ہے آپ کی بستر پر آپ کو لٹایا گیا ہے حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما آپ کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا بے ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قرمان ہو جائیں لن یجم اللہ علیکہ موت تینی ابدا آئے اللہ کے نبی اللہ تعالی آپ کو دو موت نہیں دے گا ایک موت سب کو آتی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے اب دوسری کوئی موت آپ کو آنے والی نہیں ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آئے مسجد میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے عمر فاروق بڑے گصے میں کھڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ لیکن حضرت عمر بیٹھنے کے لئے بھی تیار ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ممبر کے قریب آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ ارے محمد تو ایک رسول ہے آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ اگر آپ کو موت آجائے یا آپ قتل کر دیے جائیں اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلڑ جاؤگے وَمَنْ يَنْ قَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَي اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلڑ جائے فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب یہ آیت پڑی حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود تھی اور پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھتے تھے مگر آج ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ ہم ابو بکر صدیق کے مو سے اس آیت کو سن رہے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تاریخی بات کہی تھی وہ بات سونے کے حروب سے لکھے جانے کے قابل ہے حضرت ابو بکر نے کہا تھا موسیقی